تو بھائی اور روستو اور دورگو ہم سب کھو اللہ کی اس دیروی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ساری دنیا کسی نہ کسی کام میں لگی ہوئی ہے ساری دنیا کسی نہ کسی کا کام کر رہی ہے اللہ نے ہمیں اپنے کام میں لگا رکھا ہے اور اپنے کام میں مشغول کر دیا ہے بہت بڑی خوش نصیبی اور صادق بندی ہے باوجود ہماری کبھی پورتائیوں کے اللہ پاک نے ہمیں اس سے لگایا ہے باوجود ہماری کبھی پورتائیوں کے اللہ نے اپنے فضل سے اس میں چلایا ہے اللہ اسے اس کی دعا مالنی چاہیے کہ اللہ جس فضل سے تو نے لگایا جس فضل سے تو نے اب تک چلایا آفیت کے ساتھ موت کی آخری سانس لکھا اللہ ہم سب لوگ آفیت سے چلتے رہنے کے اللہ توفیق نصیب فارمائے ہمارے حضرت مولانا خاصن کو یہ شیصہ ورحمت اللہ نے فرماتے تھے اللہ اگر کسی کو دین دیں دین کی محنت دیں اور دین کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ اور شوق دیں اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے اللہ نے دین دے دیا دین کی محنت دے دی اور دین کے لیے جان و مال لگانے کا جذبہ اور شوق دے دیا اور وجہ تھے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے اور اللہ اگر کسی کو دین نہ دیں دین کی محنت نہ دیں اور دین کیلئے جان و مال لگانے کا جذبہ اور شوق نہ دیں فرماتے تھے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا نہ دین دیا نہ دین کی محنت دی نہ دین کیلئے جان و مال لگانے کا کوئی جذبہ کوئی شوق دیا تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کوئی خیر کا ارادہ ہی نہیں کیا کیونکہ دین اللہ کی محبوب چیز ہے اور دین کی محنت اس سے زیادہ محبوب چیز ہے تو یہ اللہ نے ان کو کچھ نہیں جیا تو ہم سب کو اللہ کی نیامتوں کو سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے مالک آپ کا کتنا بڑا کرم ہے آپ نے مجھے اپنے کام میں لگایا ہے اپنے کام میں سبایا ہے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیولان احمد پر کا تو فرما رہے تھے اپنے آپ کو شکر کا عادی بنو فرما رہتے ہیں شکر کی عادت ڈالتا اپنے آپ کو شکر کا عادی بنو اپنے آپ کو شکر کا عادی بنو اگر شکر نہ ہوگا تو شکایتیں پیدا ہوگا شکر اللہ کے خریب کر دیتا ہے شکایتیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں کہ شکر ہوگا اللہ کے خریب ہو جائے گا جتنا شکر اتنا خریب ہوگا کہ شکر کے دریہ سے خریب ہوتا چلا گیا اللہ کے خریب ہونے کے ہزاروں راستے ہیں فرما رہتے ہیں اس میں ایک راستہ شکر بھی کہ آدمی اللہ کا شکر دا کر دیا رہی ہے اللہ کی نعمتوں کو سوچتے ہیں اللہ کا شکر دا کر دیتا ہے کیونکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو سوچتے نہیں ہیں اس کے اپنے آپ کو شکر کا عادی نہیں بنا گئے فرما رہتے ہیں کہ ہمیں دو پیس جانا چاہیے پیس جانا چاہیے اللہ کی اس دیو بھی نعمت پر ہمیں دو پیس جانا چاہیے جیسے لڑکی کا ماپ ہے لڑکی کا ماپ دولے والوں کے آگے پیچھے پھرتا رہتا ہے ان کی خدمت داری کرتا ہے آگے پیچھے پھرتا ہے کیونکہ میری بچیک کا مسئلہ ہے میرے گھر کا مسئلہ ہے اس لیے آگے پیچھے پھرتا ہے بیچھے جاتا ہے بالتے ہیں کہ آپ کے ہاں حعanco بیچھے جاتا رہتا ہے کیا ہے معلوم نہ بھئی بیچھے جاتا ہے بولتے ہیں کہ کیسا بیچھے جاتا ہے وہ نہ ان کے پیچھے رہا تو ایسا لڑکی کا ماپ جو ہے وہ لڑکی والوں کی بیچھے جاتا رہتا ہے بھولنا فرما رہتے ہیں کہ اگر ہمیں معلوم ہو جائے اللہ کی کتنی بڑی نیامت ہے تو ہمیں تو پچھ جانا چاہیے اللہ کے نزدیک پچھ جانا چاہیے یہ تنی بڑی اللہ نے نیامت دی ہے یہ نیامت بڑی نیامت ہے یہ بڑی نیامت ہے تو بھائیو دوستوں درگو ہم خوصت کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ ما شاء اللہ یہ ہمارا مجمع بس زدوار جماعتوں کا مجمع ہے سال میں ایک و دو مرتبہ پورے زلے کے اعتبار سے ہمارا جڑنا ہوتا ہے سال میں دو مرتبہ ہم سب جڑتے ہیں پورا زلہ جڑتا ہے ایک اجتماع کی محنت اور اجتماع کے وقت میں اور دوسرا جو ہے ہمارے مجمع جوڑ میں پورا زلہ میں جڑتا ہے پورے زلے کی مجمع جماعتوں کو بلایا جاتا ہے پورے زلے کی مجمع جماعتوں کو بلایا جاتا ہے جو مجمع جمع اپنے دل میں امت کا درد و غم رکھتی ہے امت کو دین پر دیکھنے کی جن کے اندر تمنائے ہوتی ہیں صحابہ کے بارے میں لکھا ہے وہ دین کے نفع پر ایسا خوش ہوتے تھے جیسے اپنے بچے کی کامیابی پر خوش ہوتے تھے اور دین کے نقصان پر ایسا روتے تھے جیسے اپنے بچے کی موت پر روتے تھے کہا کہ دائی دائی وہی ہے جسے امت کو دین پر دیکھنے کی تمنہ ہوتا امت کی بے دین ہی کو دیکھنے کی جس کا دل رو دیتا ہو جس کا دل گمزدہ ہو جاتا ہو جس کا دل گمزدہ ہو جاتا ہو بے چینوں پر خرار ہو جاتا ہو بے چینوں پر خرار ہو جاتا ہو دائی کی صفت ہے تو ہمارا یہ منظمہ وہ دین کے نفعہ پر خوش ہونے والا اور دین کے نقصان پر رونے والے والا ہے ہم سب مل بیٹ کر کے اللہ کی دین کے بارے میں سوچیں اس دیت کے بارے میں سوچیں جس دیت کے لئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب لگ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام اس دیت کے لئے کبھی چین سے سن نہیں سکے کبھی چین سے کھانی سکے پردہ ٹاٹ کا پڑا ہوا تھا شہین شاہ دوالب کا گھر تھا اس چھوٹے سے گھر میں چھوٹی سی زندگی گدار کر کے رفصتی ہو گئی اسی گھر سے چلیں گے دعوے ہم سب بل بیٹھ کر کے سوچیں جس دیت کے لئے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب لگایا اور ہم نے بھی لگ رہا ہے ہمارا کیمتہ لگ رہا ہے ہم لگانے میں لگے ہیں کہ بچانے میں لگے ہیں ہم لگانے میں لگے ہیں کہ بچانے میں لگے ہیں کہ بچانے میں لگے ہیں بچانے میں لگے ہیں ہمارے بنانا حمد v Maharد صاحب پرانوں کے مجھوڑ میں ایک بار فرمانے لگے ہیں اس امت میں بگاڑ کی اپتہ داؤہی سے شروع ہوئی کہ ہم نے دنیا داروں کو کماتے کھاتے دیکھا دنیا والوں کو پہتے اڑتے دیکھا اور دین کا کام کرنے والے بھی اسی میں لگئے اسی میں لگئے کہ وہ کمارے ہم کیوں نہیں کمائے وہ کھارے ہم کیوں نہیں کھائے وہ پھر رہے ہم کیوں نہیں پھر رہے وہ کھوم رہے ہم کیوں نہیں گھومے وہ جمارے ہم کیوں نہیں جمائے اسی میں لگئے فرما رہتے ہیں کہ یہی سے ہمارے کام کی میچھول آیا اور ہمارے بیراد کی ارتداء یہی سے ہوئی کہ دنیا داروں کو ہم نے دیکھا کہ دنیا داروں کو بننے دنیا داروں کے کمانے کھانے کو دنیا داروں کے بننے سورنے کو دنیا داروں کے پیننے وڑنے کو اور ہم بھی اسی میں لگے جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے علماء فرماتے ہیں ایک مرتبہ روتے روتے فرمایا رو رو کر کے فرماتے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو کر کے فرمایا کتابوں میں لکھا ہے علماء فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے بہت در لگتا ہے میری امت کے اس دور سے جب میری امت کا مقصد بیٹ ہو جائے گا بیٹ ہو جائے گا کمانا کھانا ہی زیدگی کا مقصد ہوگا کمانے کھانے ہی زیدگی کا مقصد بنا لیں گے اور روتے ہوئے فرمایا کہاں مجھے بہت در لگتا ہے ایک دور میری امت پر ایسا آئے گا میری امت میں صرف کمانا کھانا ہی زیدگی کا مقصد ہوگا اور فرمانے لگے کہ کمانے کھانے میں اللہ کی حکموں کو توڑیں گے اللہ کی نافرمانیاں کریں گے اللہ کا حق ضائع کریں گے مخلوق کا حق ماریں گے مخلوق کا حق مار کے کھالیں گے ہمارے بارا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ حصہ بولتے تھے چھوٹا بولوں کے بھئی بلوں مرحبت اللہ علیہ حصہ بیان کرتے تھے گاؤں کا بولتے تھے یہ گاؤں میں جو ہے ایک بیوہ عورت رہتی تھی بیوہ وہ چھوٹے چھوٹے چار پاند بچیاں لڑکیاں تھی اسے چار بچیاں کہتے تھے کہ چار لڑکیاں تھی وہ بیوہ عورت تھی وہ گھر کے کاموں کچھ کو کر کے بچوں کا گھدران چلایا کرتی تھی کچھ دنوں کے بعد وہ عورت بہت بیمار ہو گئی بہت بیمار ہو گئی اتنی بیمار ہوئی کہ اب اس طرح سے اٹھنا اس کا مشکل ہو گئے اب گھر میں جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی بھوک سے بلکھنے لگیں دیکھتی دعا دو دن ہوا وہ دوسرے فکر جو ہے وہ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا گاؤں بولتے تھے نام تو یاد نہیں ہے لیکن گاؤں بولتے تھے گاؤں وہ چار پانچ بچیاں مل کر کے گاؤں میں وہ گاؤں میں گئی گاؤں میں ایک بڑا بڑا گامدار تھا اس کے پاس اس کے پاس جا کر کے دکاندار سے کہا ہاں ماما جی ہمارے پاس چبلنی ہے وہاں پر سب کہتے ہیں چبلنی چبلنی بلتے تھی چارہ نے چبلنی چبلنی ہمارے پاس ہے یہ چبلنی میں ہمیں آگڑا دال چاول دینا ہم نے دو دن سے کچھ کھایا نہیں ہے یہی چبلنی ہمارے پاس ہے ہماری اممہ مہت بیمار ہے ہماری اممہ کے لئے دوابی دینا یہ چھوٹی تھی چبلنی لے کر سب دے دینا چھوٹی سی بچیاں تھی جب انہوں نے یہ کہا تو وہ دکاندار تو تھا تو مسلمان لیکن حق نہیں جانتا تھا کہ جو قالی حق کو نہیں جانتا وہ مخلوق کو کیا جانتا ہے جو قالی حق نہ آدھا کرے وہ مخلوق کا کیا حق حق عدا کر سکتا ہے وہ کیا حق عدا کرے گا ہے وہ کی قالی حق کو بھی نہیں جانتا جبکہ اللہ کے نبی نے فروا ہے مخلوق ساری کی ساری اللہ تعالی کی ایال ہیں تم اس پر احسان کرو گے وہ تم پر احسان کرے گا تم اس پر ہم کرو گے وہ تم پر ہم کھائے گا تو اس دکاندار نے ان بچیوں کا مذاہ اڑھایا ہے یتیموں کا مذاہ اڑھایا ہے کہاں 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 چلو بھگوئے چونی میں دال چاواز آتا ہے آٹا آتا ہے روٹی آتی ہے جلو یا زباگو ان بچیوں کو اس دکاندار میں وہاں سے بھگایا ہے بھگا دیا ہے اب وہ بچیاں ہوتی ہوئی تھوڑی دور کے اپنے باپ باپ ایک چھوڑی سی دکان تھی چھوڑا سا دکان تھا اس کے پاس میں اس دکاندار کے پاس یہی کبھی کہ ماما جی ہماری امام مہت بیمار ہے ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہے دو دنوں میں ہم کھا کر کے یہ چونی ہمارے پاس ہے یہ چونی میں دال چاواز آٹا ہماری امیلے کے لیے دوا وہ سب دے دیتے لیتے وہ جب ان بچیوں کی مظلومیت کو اور ان بے قصوں کو اس نے دیکھا تو اس آدمی کا دل پھرایا تھا تو مسلمان غریب تھا لیکن مسلمان تھا اور دیندار تھا دیندار تھا لوگ مالدار بننے کے شوق میں ہیں مرمایا کہ دیندار بننے کا شوق کسی کو نہیں ہے مالدار بننے کا شوق سب کو ہیں کہ مالدار تو سب بننا چاہتے ہیں وہ دیندار کہ دیندار بن جاؤ کہ دیندار بن کر گئے زندگی گدار ہونا دیندار بن جاؤ تو بچیوں نے وہی کہا تو وہ دکاندار جو ہے وہ غریب تھا اس نے جو ہے اس کے آنکھوں میں آنسو آ رہے وہ رونے لگے وہ رونے لگے ہاتھ اٹھا کر اس میں دعا مانگے کہ اللہ بھئی کتنا بڑا ظالم ہو کہ چھوٹی چھوٹی یا یا تین بچیاں تردر پھٹک رہی ہیں میری بستی میں ہیں اور ایک بیوار میری بستی میں پڑی ہوئی ہے وہ بچیاں پھٹک رہی ہیں میں نے ان کی خبر ملی یادنا کھل خیامت میں میں کیا جواب ہوگا تو مجھے معاف کر دیں وہ رونے لگے اور پھر اس نے ایک آنکھوں کو بلایا بلا کر کے بڑا ٹوکڑا مانوا ہے بڑا ٹوکڑا مانوا کر کے دکان کی جترے چیزیں تھی اس ٹوکڑے پہ بھر دیں اس ٹوکڑے پہ بھر کر کے اور ان بچیوں سے کہا دکھو بٹے جب جب تمہیں ضرورت پڑے تمہیں آ جانا یہ لے جاؤ جاؤ جب جب ضرورت پڑے تمہیں یہاں پر آ جانا یہاں پر آ کر وہ یہاں سے لے جانا وہ اچھیاں اچھلتی کودتی رہی گی بھوک بھول رہی اچھلتی کودنے لگی اور یہ ٹوکڑا لے تھا کہ آگے میں یا اچھیاں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے بھاگتی بھاگتی گھر کے دروازے تک پہنچی گھر کے دروازے کے اندر وہ ٹوکڑا پہنچا اور وہ آوازیں سُن کر کے وہ بیوہ اس طرح پر پڑی ہوئی تھی مجبور تھی ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی اس نے دیکھا ٹوکڑے پہ بچیاں دوڑ کر کے اس کے پاس پہنچ لیں بچیوں نے کہا میجان آج یہ ماما مل گیا ہے اس ماما نے یہ سب دیا ہے اور کہا ہے کہ جب جب ضرور پڑے تو یہاں آ جانا لے جانا یہاں سے آج یہ ماما مل گیا ہے اتنا سب دیا ہے اتنا سب دے دیا ہے تو وہ اس کا دل پھرایا ہے اس کا دل پھرایا کہ بچیاں کھیل پھد رہی ہیں ہس رہی ہیں اور ٹوکڑا سامان سے پھرا ہوا ہے وہ خوش وہ خوش ہو گئی اس کا دل بھی پھرایا وہ بہت کمزور تھی ہاتھ اٹھانا بیماری کی وجہ سے اور بات ہے تھے کہ ہاتھ اٹھانا چاہتی تھی اٹھانی پائی کچھ بولنا چاہتی تھی بولنی پائی لیکن لیکن دل والے کو دل کی خبر ہو گئی کہ دل والے کو دل کی خبر ہو گئی اس نے سب سنا دیا اس نے اپنی خاموش زبان سے سب سنا دیا اور جو دنیا کی ساری زبانوں کو جانتا ہے وہ اس نے اس کا بات کو سمجھ لیا وہ سمجھ لیا اس لئے کہتے ہیں کہ زندگی ایسے قدرے پاکیزہ زندگی پاک صاف زندگی حق عدا کرنے والی زندگی مخلوق کا حق عدا کر کے جانا مخلوق کا حق عدا کر کے جانا برمایا کہ کبھی ہمارے جنازے جنیوں سے گدرے تو کوئی کوئی بیچائی دل سے ہمارا بھی نام اللہ کو کہہ دے کسی بے خرار دل کے دل سے ہمارا بھی نام نکل جائے اور کسی کے آنکھوں سے آسو ہمارے بھی بہہ جائے جائے کوئی خلاف یا اللہ خلاف خلاف ہوتا تھا کہ اتنا اچھا جائے اتنا کہتے تھے کہ کسی کے کام تے لرستے ہاتھ ہمارے بھی لیے بھی اٹھیں کسی کے آنکھیں ہمارے لیے بھی رو پڑے اور کسی کا بے خرار دل ہمارا بھی نام اللہ کو کہہ دے ہمارا بھی نام اللہ کے سامنے کہہ دے کہ انہوں نے وہ کیا تھا انہوں نے وہ کیا تھا تو یہ یہ بڑی خوش نصیبی اور سعادت برندی کی بات ہے تو میں کہہ رہا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا مجھے بہت در لگتا ہے میری امت کے اس طور سے جب میری امت کا مقصد پیٹ ہوئے گا اور اس پیٹ کے لیے کمانے کھانے میں لگے گے اور اللہ کو گھر گائے گے اللہ کے حکموں کو توڑے گے اللہ کی نافرمانیاں کرے گے اللہ کی نافرمانیاں کرے گے اس وقت کیا ہوگا اس وقت جو ہے زمین جو ہے زمین تن ہونا شروع ہو جائے گا اس وقت زمین تن ہونے لگے گی میری امت کے لیے زمین تن ہونے لگے گی آسمانوں سے اللہ کی ناراضگی اترنا شروع ہوگی ایک کے بعد یہ ایک کے بعد یہ کیونکہ زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں نہ بھوکوں کا خیال ہے نہ مجموروں کا خیال ہے نہ اللہ کی حق کا خیال ہے نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی ڈر اور خوف ہے یہ سب خطا رہا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روتے ہوئے کرنا ہے تو کہا بھئے دوستوں ہماری بروادیوں کی امتدہ یہی سے شروع ہوئے ہیں کہ ہم نے بھی دمیاداروں کو دیکھ کر کے دمیاداروں کو دمیاداروں کو ہم نے کمانے کھانے کی جگہ بنا لیا گیا اور اس میں ہمارا یا اللہ ہے اللہ کے دیم کی محنت کرنے والا اللہ کے دیم کا درد رکھنے والا یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا کیا ہے جو اللہ کے دیم کا درد رکھتے ہیں اللہ کے دیم کی محنت کرتے ہیں اللہ کے دیم کیلئے جارو مان دھاتے ہیں اللہ کے دیم کیلئے بیچینوں فکر مند ہو جاتے ہیں بے خرار ہو جاتے ہیں بے خرار ہو جاتے ہیں تو ہمارا یا اللہ ہے مجزد وار جماعتوں کا اپنی اپنی مجزد میں اپنی اپنی مجزدوں میں اپنے اپنے ظلم میں اس فکر کو لے کر کے بیٹھنے والا ہمارا یہ مجموع کہ میں نظام سے لے کر خیامت تک کے آخر فرد میں اللہ کا دین کیسا زندہ ہو جائے اس کے لئے محنت کرنے والا مجموع ہے اسی کو مجدبار جماعت کہتے ہیں اور اسی مجموع کو بلایا گیا ہے کہ محنت کرنے والا دھکیے کھانے والا ٹھوکرے کھانے والا اللہ کے دین کے لئے جانومان لگانے والا اور اس پر اس پر اللہ کی طرف سے کیا ملے گا ہم نہیں جانے گا ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں ہمارے فرما رہے تھے کہ اللہ کے راستے کی ٹھوکرے اور دھکیے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے کہ اللہ کو اللہ کے راستے میں دھکیے کھانا ٹھوکرے کھانا مہت محبوب ہے مہت محبوب ہے اور اللہ کیلئے جانومان لگانا مہت محبوب ہے اسی لئے روئے زمین کی دو مبارک ہستیاں ہیں جن کو اللہ ظلیلہ شاہر نے اپنا سلام بھیجائے مردوں میں سے صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ہے جنہوں نے گھر پوچھ کر کے لگا دیا ہی ہے دنیا والے کمانے کو جانتے ہیں صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خیامت تک کے آنے والوں کو لگانا بتایا ہے کہ لگایا کیسے جاتا ہے تم کمانا جانتے ہو میرے صدیخ کو دیکھو لگایا کیسے جاتا ہے کہ لگانے کی سب سے پڑی ڈیگری صدیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خیامت تک قیامت تک کے لئے کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جیسا صدیق عبر ربی اللہ تعالی نے لگانے کو بتایا ہے کہ گھر پوچھ کر کے لگا دیا ہے پوچھا کیا؟ کیا چھوڑائے ہو؟ کچھ نہیں؟ کیا چھوڑا؟ بروانے کو چراخت و بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے تو خدا و رسول بس بروانے کو چراخت و بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے تو خدا و رسول بس یہ دو نام چھوڑا ہے یہ گھر پوچھ کر کے لگا دیا پھر یہ لگا دینا اللہ کو اتنا پسند آیا اتنا پسند آیا اللہ نے آسمانوں سے سلام بھیجا یہ لگا دینا پر یہ کر بھوچ کر لگا دینا پر اللہ کو اتنا پیار آیا اللہ نے ان کے اکرام و عزاز کی حد کر دی کہ آسمانوں سے ہم کا سلام بھیج رہے یہ لگا دینا پر پھر اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی بڑی بڑی بشارتیں سنائی پھر ایک بشارت سنائی کہ صدیخ کیا تمہارا ہاتھ اس مفت ہوگا جب اللہ ایک بڑی دولت تمہیں عطا کرے گا خیام اللہ سندھی خیت پر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا مجھے کیا ملے گا تو اللہ کی نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھو گر خیامت میں پوری امت کو یہ پار اللہ اپنا دیدار کرائے گا لیکن تمہیں الگ سے اپنا دیدار کرائے گا تمہیں الگ بلا لیں گے اللہ پردے میں الگ سے خاص لوگ ہوتے ہیں نہیں خاص لوگ لی ای پیس خاص لوگ ہوتے ہیں خاص الگ سے بلا لیں یہ محمد یہ گزر فرما رہے تھے پہلی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی سب ہو جانے کے بعد پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ایک موتی و قومت ہوگا اس رنف پر سوار ہوں گے سرکار علیہ السلام تائیں جانب سکی خیت پر رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے بائیں جانب حضرت پر رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے اور اس رنف کی نقیل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگئی فرما رہت ہے یہ پہلی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی کہ لگا دیا ہے اور امی جان نے بھی لگایا ہے وہ لگاتے 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 امپورٹ ایسپورٹ کرنے والی اورن تھی امی جان تھا امپورٹ ایسپورٹ کرنے والی اورن تھی امی جان تھا کون ہوگا حضرت خاتیشہ دلگبرا رضی اللہ تعالیٰ وہ لگاتے 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 تو اتنا حال آیا کہ امی جان کے کپڑوں پر بیون لگے ہوگی تو بھائی و دوست و ذرگو کہ جان رمال لگانے والے اور اللہ کے راستے میں دھکی اور ٹھوک رہے کھانے والے ہم نے ایک بزر فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن مقدوم رضی اللہ تعالیٰ ایک اور صحابی کے بارے میں فرمایا وہ نابینا تھے وہ نابینا صحابی تھے ایک مرنبہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے اللہ کے ربی میں نابینا ہوں راستے میں آتے آتے بہت گر جاتا ہوں پھوکریں لگتی ہیں مجھے اجازت دے دیجئے میں گھر میں نماز پڑھوں مجھے اجازت دیجئے میں گھر میں نماز پڑھوں اللہ کے نبی علیہ السلام میں فرمائے کہ جاؤ گھر میں نماز پڑھیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ ادھر کو تھوڑی دیر کو گئے ادھر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آنے کہا کہ اللہ کے نبی عبداللہ بن مقدوم کو روک لیجئے اللہ اس کی نماز کو بہت پسند فرماتا ہے وہ گھر میں نماز پڑھنے لگے گا تو کیا ہوگا اللہ کو اس کی نماز کو بہت پسند کرتا ہے اسے بلائیے اور کہیے یہی آ کے نماز پڑھے مجھے میں آ کے نماز پڑھے تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا آیا آدمی بھیج کر کے اس کو بلائے آیا وہ صحابی کو بلائے آیا بلا کر کے کہا کہا کیا بھئی تم آتاں سنتے ہو کہا کہ ہاں آتاں تو سنتا ہو تو پھر کہا کہ دیکھو تو مجید ہی میں آ کے نماز پڑھے انہوں نے عذر کیا کہ میں گر جاتا ہوں راستے میں آتے آتے ہوں اللہ کی نبی علیہ السلام نے اقتضاب کروایا کیا فرمایا کہ ان کے گھر سے مجید نبی میں تک ایک رسی بان گوا رسی بانی گئی گئی پدوائی گئی اور کہا کہ تم اس کو پکڑ کر اس کے سہارے سے مجید آیا گا تو پھر فرما لیتے کہ اگلی بار دوسرے دن زہر کی نماز میں دوہر کی نماز کے بھی عبداللہ ابن عبداللہ اللہ کیا دوسرے صحابی جو راستے تھے وہ نکلے وہ نکل کر کے آنے لگے تھوڑی دور پہنچے تھے کہ بیچ میں ایک پتھر آیا گھر پڑے اور پھر رسی کے سہارے سے اٹھ لگ کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دور گئے اور تھوڑی دور گئے جانے کے بعد میں وہاں بھی بیچ میں پہروں میں پتھر آیا گھر پڑے وہ گھر کر کے پھر پھر رسی پکڑ کر کے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور تھوڑی دور آگے بڑے بڑا پتھر آیا وہ گر کر آنے وہ ہونے ہی والے تھے کسی نے پیچھے سے پکڑ کر کے کھڑا کر دیا وہ کھڑے ہو گئے وہ سبل گئے اور پھر سبل کر کے آگے پیچھے آواز لگائی کون ہے جس نے مجھے کھڑا کیا کون ہے کون ہے تو آواز بھی آئی پہلی بار پر آواز بھی آئی دوسری بار پر آواز نہیں آئی تیسری بار پر آواز آئی اس نے کہا میں شیطان ہوں تو انہوں نے پوچھا کہ تو اور مجھے سہارہ دیں گے کھڑا کر رہا ہے کیا بات ہے مجھے سہارہ دے رہا ہے تو اس نے کہا جب آپ پہلی بار ٹھوکر کھا کر گرے اللہ نے آپ کے پورے خاندہ کی مغفرت کر گیا جب آپ دوسری بار ٹھوکر کھا کر گرے اللہ نے آپ کی کسنوں کی مغفرت کر دیا جب آپ تیسری بار ٹھوکر کھا کر گرے مجھے ڈر ہوا کہی اللہ پوری امت کی مغفرت نہ کر دے اس کے لئے میں نے آپ کو کھڑا کر دیا کہیں پوری امت کی مغفرت نہ ہو جائے یا آپ کا ٹھوکر کھانا اور یا ٹھوکر کھا کر گرنا اللہ کے گھرم تک کا پہنچنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے علماء نے لکھا ہے جو اللہ کے دین کے لئے دھکیں کھائے گا اللہ کے دین کے لئے دردک کی ٹھوکر کھائے گا اس وقت اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بہت محبت سے دیکھتے ہیں بہت پیان سے دیکھتے ہیں کہ دھکیے کھا رہا ہے میرے لئے دھکیے کھا رہا ہے ایت اسلام میں لکھا ہے اللہ علیہ وسلم دوسرے دینیا won کے چوتھے دینے نبوہ کے چوتھے دینے کیا تیس ٹھوٹی دعوت دینے کے لئے نکلے ہیں وہ دعوت دینے کے لئے نکلے باہر بھی تھے سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے مارا کسی نے فتھر دیتا کسی نے دھوم گیا کسی نے مٹی ڈالی اور جب شام کو گھر آئے چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ وہ حضرتوں میں گل سمت تھی اور حضرت رخیہ تھی اور حضرت فاطمہ سب سے چھوٹی بیٹی یہ چاروں بچیاں گھیر لیتی تھی اور بڑی بیٹی سر سے مٹی جاڑتی تھی اور کیتی تھی کہ آپ نے نوکہ کیا بھی گھڑا ہے آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں تھی تو حضرت رہتے ہیں یہ جانتے نہیں ہے یا میں ان کی کمرے پکڑ پکڑ کر جنت میں ترگلا رہا ہوں اس پر انہوں نے میرا یہ حال کر گیا ہے یہ مجھے جانتے نہیں اور دوسری بیٹی ہے وہ بھی داڑی سے بٹی سام کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں ان کو بھی جواب دیا اور دوسری بیٹی کپڑوں سے بٹی جان رہی تھی اس کو بھی جواب دیا اور سب سے چھوٹی بیٹی ہے حضرت جفاقی باردی اللہ علیہ وآلہ اور محمد تھی بچپری سے حضرت رہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرت جفاقی باردی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محمد تھی وہ بھی رو رہی ہے اس کی بھی آنکھوں میں پانی بھرا ہوا ہے وہ کچھ رہنا جاتی ہے کبھی کبھی درد اتنا ہوتا ہے آنسوں چھلکتے نہیں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں درد والے ہوتے ہیں درد والے آن درد کیا درد والے مزد کرنا چاہتے ہیں آنسوں کو پینا چاہتے ہیں لیکن آنسوں پاہر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں نہ چھلکتے ہیں اور نہ ہی بہتے ہیں وہ بھی کھڑی ہوئی ہے بچی چھوٹی سی بچی اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میری بچی کا دل ٹھوٹ رہا ہے وہ جلدی سے گلے لگا لیا اور گلے لگا 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 ل اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس پر دو بشارتیں سنائیں ایک کہا کہ بیٹی تو سب سے پہلے مجھ سے آنکھیں بلے گی ایک تو یہ سنایا پھر کان میں کہا اور کہا کہ بیٹی اب تیرے آبا کی مشاکتوں کے اب تیرے آبا کی تکلیفوں کے اب تیرے آبا کی مسئیبتوں کے دن ختم ہو گئے اب آبا تیرا دنیا سے جا رہا اب تیرے آبا پر وہی مریشانی مسئیبت مشاکت نہیں آئے گی اب تیرے آبا دنیا سے جا رہا ہے ولگا نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محنت کے شروع دن تھا جب اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ بیٹی یہ پہلا دن ہے اب یہ تیرے مشاکت تیرے آبا کی مشاکتوں کا تیرے آبا کی تکلیفوں کا تیرے آبا پر مسئیبتوں کا یہ پہلا دن ہے اور پھر آخری دن فرمایا اب تیرے آبا پر کوئی مشاکت نہیں اب تیرے آبا پر کوئی مشاکت نہیں اب تیرے آبا پر کوئی تکلیف نہیں کیونکہ تیرے آبا دنیا سے اب جا رہا ہے اب جا رہا ہے والمانے لکھا ہے اس دن سے جو تکلیف شروع ہوئی تھی اس آخری وقت تک رہی اور آخری دن قتم ہو اور یہ وہ محنت ہے اس محنت کے لئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے لگایا ہے اپنے جان کو جان نہیں سمجھا وہ کھانے کا کیا مسئلہ کھانے کا کیا مسئلہ گھر کا کیا مسئلہ گھر کا کیا مسئلہ اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرما چکے ہیں وہ گھر میں چراغ بھی ہے چراغ ہے دیل نہیں ہے یہ کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے خبر سن کر کے آنے لگے تھے اب جان کا گھر چھوٹا سا تھا وہ اتنے صحابہ آنے لگے اندیرے کی وجہ سے صحابہ یہ دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر کے گھر رہے تھے ٹکرا ٹکرا کر کے گھر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی سے ٹکر ہو گئی سر لگا زور سے مار لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زور سے آواز لگائی کوئی امی جان کو ذرا خبر کر دے کہ ذرا چراغ میں تیر دال کر ذرا چراغ تو جلا دے کسی نے کہتے 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 بعد امی جان تک پہنچائی امی جان نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی خبر کر دے اگر ان کے نبی کے گھر میں چراغ میں ڈالنے تیر ہوتا تو ہم پہلے اپنے پیٹ پیٹا لیے دیں جان کوئی عمر کو بھی خبر کر دے اگر چراغ میں ڈالنے ان کے نبی کے گھر میں تیر ہوتا تو ہم پہلے اسے اپنے پیٹ پیٹا لیے دیں کہا بھائیو دوست مظرمو یہ کام یوں ہی نہیں آیا ہے ہمیں یوں ہی پل گیا ہے ہمیں یوں ہی پیٹھے پیٹھے پل گیا ہے اس کے لیے بڑی بڑی خربانیاں دی گئی ہیں بڑی بڑی خربانیاں دی گئی ہیں ان تمام کربانیوں کے بعد یہ ہم تک آیا ہے یہ ہم تک آیا ہے اب ہمارے ہاتھوں میں آیا ہے اب اسی لیے بلائے آیا تھا حیمد جتوال جماعتمہ اہمد جہاں بیٹھ کر کے سوچیں اتنی خربانیوں سے اتنی مشرقنوں سے جو کام ہم تک آیا ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہم نے اسے کتنا سمال کر کے رکھا ہے ہمارے ہاتھوں میں سمج رہا ہے کہ یہ ہاتھ ہمارے ہاتھوں سے نکم رہا ہے ہمارے ہاتھوں میں ہمارے ہاتھوں سے یہ کام یا محنت آگے پڑھ رہی ہیں کہ نہیں میری وجہ سے میری غفرت کی وجہ سے پیچھے جا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے آونا ذرا مل بیٹ کر کے سوچیں اسی کے لئے بلائے گیا ہے اس لئے مجید بار جماعتوں میں بلائے گیا ہے جو روزانہ مجید میں بیٹھتے ہیں ذکر کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ کے دین کے لئے تھکے کھاتے ہیں اور دل میں تمنا رکھتے ہیں کاش یہ کلی والے بھی بھی بھرا جائیں کشیے گھر بھی نیندار ہو جائے یہ تمنائے ہوتی ہیں دائی کی تمنائے ہوتی ہیں تاجید کی تمنائے ہوتی نہیں کیونکہ جس کے دن میں دنیا بھری ہوتی ہے اس کے آنکھوں میں بھی دنیا ہوتے گتے اس کے آنکھوں میں بھی دنیا دنیا بھری ہوتی ہے کسی کے کپڑے اچھے دیکھیں تو کپڑے کی خیمت پوچھ لیں کیا ہوا کہ آنکھوں میں بھری ہوئے ہیں دنیا کسی کے کپڑے اچھے دیکھیں ان کبڑوں کی خیمت پوچھ لیں کسی کے جودیں اچھے دیکھیں تو جودوں کی خیمت پوچھ لیں کسی کی طور پی اچھی نہیں کی ٹوپی کی خیمت پوچھ لیں کسی کی تذبیر اچھی پوچھیں تو تذبیر کی خیمت پوچھ لیں کیا ہے ہماری دنہیں نگاہ ہمیں دنیا پھرید لی ہے ہسنا دنیا کے لیے رونا دنیا کے لیے مہنت دنیا کے لیے کوشی دنیا کے لیے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ اس نے ہزاروں لاکھوں امتی جو پڑے ہو رہے ہیں ان کی آخرت کا کیا ہوگا ان کا مہدار محشر کا کیا ہوگا نظام و کتاب کے وقت میں ان کا کیا ہوگا سواز و جباب کے وقت میں ان کا کیا ہوگا اور میں نے جو ذمہ داری پوری نہیں کی اس ذمہ داری کا کیا ہوگا کاش میں ذمہ داری کو پورا کر لیتا کیا ہوتا تو بھائی اور دوستوں گر کو اسی کے لیے مذہب دار جماعتوں کو بلائے جاتا ہے مل بیٹ کر کے ہم سب کو سوچنا ہے کہ ہم سب کو مل بیٹ کر کے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ دین ہمی تو جو آیا ہے وہ کیسے آگے بڑے وہ ترخی کرے کام ہو رہا ہے اس کو کام نہیں کہتے کام آگے بڑے کام آگے بڑے کام آگے بڑے اس کو کام کہتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں ہماری نگاہ کام کرنے والوں پر نہیں ہو ہماری نگاہ جنہوں نے پچھلے کام کیا اور ان پر ہماری نگاہ ہو ان کی خوربانیوں کو ساہم نے رکھیں گئے تو ہماری خوربانیہ بہت ہلکی لگی گئی ان کو سامنے رکھیں گے تو ہماری کوتا ہی ہے نگل آئے تو اس لئے کہتے ہیں ان کو دیکھ کر کے چلو جن کو اللہ پاک نے اس کام کی بنیادیں بڑایا اور جن پر اللہ نے اس کام کو رکھ کر آگے بڑایا جن کو اللہ نے رکھ کر کے اس کام سے کام کے دریئے سے اس چھوٹے سے خطے سے پوری دنیا کے چپے چپے تک پہنچا دیا کے چپے چپے تک پہنچا دیا ان پر نگاہ رکھ کر کے چلو کام کرنے والوں کو دیکھیں گے تو کام نہیں ہوگا کہ ہم ان کو دیکھ کر کے چلے گے ہماری منزل وہ ہیں ان کو دیکھ کر کے چلنا ان کو دیکھ کر کے آگے بڑھنا ان کا جانوان لگانے کو سوچنا ان کی محنت و مشاقق کو یاد رکھنا ان کی تکلیفہ کو یاد رکھنا اس کو دیکھ کر کے چلے گے تو اللہ ہم سے کام لے گا اور پھر کہا کہ اس کام کو وہ کرے گا جسے اللہ سے اچھا گمان ہوگا بولانا علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کا کام کرتے ہو اللہ پر یقین نہیں رکھتے اللہ کا کام کرتے ہو اللہ سے امیدوار رہو اللہ سے امیدوار رہو کہ اس کام کے دریہ سے اللہ میری دنیا اور آخرم پر آئے گا اس کام کے دریہ سے بنے گا کام وہ کرے گا قربانی ہو دے گا ملتق وہ چلے گا جو یہ اس یقین کے ساتھ چلے گا کہ اس کام کے دریہ سے اللہ میری دنیا اور آخرم کے سارے مسائل حل کرے گئے اللہ سے اچھا گمان مان فضالی زندین کی پہلی حدیث ہے کہ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ اللہ اپنے بندے کے گمان کے ساتھ نیر کو مدوار رہو مدوار نیک گمان رکھو نیک گمان اللہ سے نیک گمان رہو نیک گمان ایک گاؤں کے رہنے والے بدو خزب کے صحابی بدو کھیڑے کے خریہ کے گاؤں کے رہنے والے بدو صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور آ کر کے پوچھا اے اللہ کے نبی کہ کل قیامت میں ہمارا حساب کی طب کون کرے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کرے گا تو پھر انہوں نے کیوں کہا کیا کہاں یہ وہ چھتکی مانی مانی پھر تو میرا کام ہو گیا میرا کام بن گیا اور جانے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھوڑی دن حیرات دیں گے پھر آدمی کو بیچ کر کے بلایا اور بلا کر کے کہا رہے بھئی یہ کیا بات ہے تم نے اس سے پوچھا قیامل نے حساب کی طب کون کرے گا میں نے کہا اللہ تو تم کہتے ہو میرا کام بن گیا تمہارا کام کیسے باتے ہیں تو اس آدمی نے کہا اور صحابی نے کہا گاؤں کے رہنے والے ترمہ میں کہا اے اللہ کے نبی بہت آسان سی بات ہے بہت معمولی بات ہے جب دنیا میں کوئی شریف آدمی کوئی گریم آدمی کسی رزیل پر خوابو پا لیتا ہے اس قرین کی قرامت اس شریف کی شرافت یہ ہوتی ہے اس رزیل کو چھوڑ جاتا ہے جو بھاو یہاں سے بات جانتا ہے کل اللہ ہم کے سے انہگاروں پر پاپیوں پر مجریوں پر خوابو پا لے گا اللہ بھی انہیں چھوڑ دے گا ہاں رہے ہاں سے ہاں جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام تک صحابہ سے کہتے رہے شام تک صحابہ سے کہتے رہے دیکھو اسے اللہ سے کہتا ہے اللہ سے اچھا گمان ہے ہاں اللہ سے اچھا گمان رکھو ہاں حجید الحب صاحب فرما رہتے تم اللہ کا کام کر کہ اللہ سے امیدبار رہو اللہ کا کام کر رہے کہ اللہ کا اللہ سے اچھا گمان رکھو کہ اللہ اللہ میری دنیا کے میری آخرت کے سارے مسائل اس کام کے ذریعے سے میرے پورے کرے کہ وہ خوربانیان دے گا جو اللہ سے اچھا گمان رکھے کہیں اللہ سے اچھا گمان رکھے اللہ سے نیک گوانی رکھو کہ میں اپنا کا کام کروں اللہ میرا کام کرے گا ہمارے مولانا خاصے برحالت اللہ فرماتے تھے خوش نصیب ہو آدمی جس کے کاموں کو اللہ اپنے ذبہ لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا تو میری کرتا ہے میں تیری کروں گا اور بد نصیب ہو آدمی جس کے کاموں کو اللہ اسی کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا تو میری نہیں کرتا میں تیری نہیں کرتا تو خوش نصیب ہو آدمی تو پھرورویں اپنے کام کرنے والے اپنی مسجدوار جماعت کے ساتھی اچھا گوان رکھو ساتھیوں سے اچھا گوان رکھو اس کی وجہ سے شاید آج اگر آج آنے میں دیر ہی ہوگئی ہوگی اس کی وجہ سے شاید آج کشن میں دیر پہنچے ہوں گے اس کی وجہ سے آج آنی سکے ہوں گے اس کی وجہ سے مہینے کے دین دیر جا نہیں سکے ہوں گے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا گوان رکھو ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کتاب میں رات کے اندھیرے میں کہیں گزر رہے تھے تو آدمی ایک چمترے پر واہر بیٹھ کر آپ اس میں باتیں کر رہے تھے اس میں سے یہ ایک آدمی نے کہا کیا تم جانتے ہو ہمارے اکنفے میں ایک آدمی ایسا ہے جو رات رات پھاکتے رب کے عبادت کرتا ہے رات رات اپنے رب کے سامنے گریہ وزاری کرتا ہے کہت تو ساتھی کو جانتے ہو تو دوسرے نے کہا کہ ہاں میں تو جانتا ہوں وہ ساتھ میں کو وہ آدمی ہمارے علاقے کا ہے ہماری خوش نصیدی اور سعادت بندی ہے ہمارے علاقے کا ہمارے موں پہتا رہنے والا ہے وہ پوری پوری رات اپنے رب کے سامنے روتا ہے کھڑا رہتا ہے وہ کون ہے وہ امام اعظم اور وہ حریفہ رحمت اللہ لے گا علماء نے لکھا اسی ہس کو جا رہے تھے اسی ہسا پہ سے جا رہے تھے ان کی باتیں من کے کان میں پڑھیں ان کو پتا نہیں کہ یہ ہے ان کو پتا نہیں یہ کون ہے ان کو پتا نہیں وہ کون ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دو عالمیوں کی باتیں سنی تو دو عالمیوں کی باتیں سن کر امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے نے اس رات کو جو پستر لپیٹا ہے چالیس سال تک عشان کے وضع سے فجر کی نماز پڑھی ہے علماء نے لکھا ہے اس وقت امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ لے کا معمول یہ تھا آدھی رات سوتے تھے آدھی رات جگتے تھے جب یہ سنا کہ لوگیں تو میرے بارے میں یہ گمان ہے میں پوری رات اپنے رب کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں تو پھر اس دن جو پستر آدھا پیٹا ہے علماء نے لکھا ہے چالیس سال تک عشان کے وضع سے فجر کی نماز پڑھی ہے دو مسلمانوں کی نیک گمانی ان کے آگے و بڑھنے کا سب کو دریا بڑھ گئی کہا کہ ہمارے ساتھیوں کو لے کر چلیں گے محبت سے چلیں گے ان کے ساتھ نیک گمانیوں کے ساتھ چلیں گے بدگمانیاں بدگمانیاں کو توڑ پیدا کر لیتی ہیں وہ توڑ ہوتا ہے تو آپس کا تعاون ختم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کی مدد ہو جاتا ہے ایک دوسرے کا تعاون ختم ہو جاتا ہے اس کے لئے تم نیک گمانی کروکے تو پھر تعاون ابڑے گا اس کام ہو جائے اس کے لئے بھائیو دوستوں درگا جب سب کو جمع کیا گیا ہے مزید وار جمعاتوں کو ہماری بلایا گیا ہے ماشاءاللہ یہ ممارک مجمع ہے وہ دین کی محنم کرنے والا وہ دین کے لئے دندر پٹکنے والا اور دین کے لئے ٹھوک رہے کھانے والا آج اس مجمع کو بلایا ہے کم بس کم ہماری درخواست ہے ایک دین ہمارا ایسا گزر جائے ہم بولے تو دعوت کو سنے تو دعوت کو سوچیں تو دعوت کو اور مانگیں تو دعوت کو اے اللہ اے اللہ اور اپنی اپنی غفلتوں کو ہم کاروداریاں بھی ہوں گے یہ سوچیں میرے محلے میں میری بستی میں کہاں مجھ سے کمی ہو رہی ہے کہاں میری اعتبال سے میرے چھوٹ رہا ہے کونسامل مجھ سے چھوٹ رہا ہے میری غفلت کی وجہ سے میری سوستی کی وجہ سے ہمارے الہوں کا بگاڑ ختم نہیں ہو رہا ہے یا اللہ میں اگر محلت کروں میں کوشش کروں میں چانماتا گاؤ تو ہو سکتا ہے میرے مجھے ذریعہ بنا کر تو ہمارے الہوں کے بگاڑ کو دور کرنے گا اس کے لئے یہ مجمع یہ یہاں آیا ہے اس کے لئے ہمیں سنے تو دعوت کو سوچیں دعوت کو مانگیں دعوت کو اور بولیں یہ دوسرے سے بات کریں تو دعوت کی بات کریں ایک رات ایک دن کا مسکم ایسا گزر جائیں ہمارا یہ گزار نالک پیار آ جائیں اب ہمارا اشتماع ماشاءاللہ ہمارا جو اب آسان سے شروع ہوا ہے مہوری مہمومی بات ہوگی تشکیل ہوگی پھر عشاء کے بعد میں بھی ماشاءاللہ گار گزاری کے تعلق سے کچھ عمر سبجائی جائیں گے اور کچھ عمر بتا کر کے بھلکے لگائے جائیں گے اور پھر کل صبح میں فجر میں قرآنوں کے لئے سے بات ہوگی تشکیل ہوگی اور پھر دس بجے سے کارگزاریوں والا عمل ہوگا یہ سارے عمل ہوگے اس کے لئے ہوایی ترخواست ہے یہ بجمہ جو پہلے آ گیا ہے ہمارے ہاں پہلے جو آتا ہے وہ بیضبان ہوتا ہے بات میں آنے والے مہمان ہوتے ہیں آنے والے مہمان ہیں وہ آتے رہے گے ہم ان کے ناز نخرے برداشت کریں گے اور ان کو پیار محبت کے ساتھ مجلسوں میں آمان میں جوڑنے کی ان کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں گے اور یہ دوسرے سے حال آوال لیں گے حال آوال پوچھنا آپ کے ذکر کا کیا حل ہے آپ کی مصدی کا کیا حل ہے آپ کی مصدی کا کیا حل ہے اس طرح اس طرح اگر ہم کل تک فکر مند رہیں گے تو کم از کم ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارا یہ سوچنا یہ فکر مند ہونا اور 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 اللہ سے اللہ کو مانگنا اللہ سے اللہ کیلئے مانگنا اور اس پر ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہماری ہدایت کے اور ہمارے اولاد و نسلوں کے فیصلے کرے گے ہمارے ملوان صاحب اللہ علیہ وآلہ رحمت اللہ نے فرماتے تھے تم محنت کرتے کرتے جانبار لگاتے لگاتے دنیا سے چلے جاؤ اس حال میں تمہاری موت آئے گی کہ تم ہستے ہوں میں دنیا سے چلے جاؤ گے لوگ تمہاری خبروں کی تب اشارہ کر کے کہیں گے اے اللہ اگر یہ ہمارے پاس نہ آتے تو ہم تجھے نہ پہچانتے یہ ہمارے پاس آئے ہماری ٹھوٹیوں میں ہاتھ دیا ہمارے ہاتھ پہنٹ پکڑے تب کہیں جا کر کہ ہم نے تجھے پہچانا اگر یہ ہمارے پاس نہ آتے ہم تجھے پہچانے بغیر مر جاتے تو کتنے لوگ ایسے ہوگے جو اللہ اور اس کے رسول پہچانے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اس ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے ہم سب کو بلایا گیا ہے ہم میں سے ہجی ایک ذمہ دار ہے اور کل تک اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رہنا ہے نہ ذمہ داری کے احساس کے ساتھ رہنا اور ذمہ داری کے احساس کو اللہ سے ماننا کہ جا حضرت حضی امدالوحب صفحہ فرمیت ہے اپنی ذمہ داری کے پورا مال کرنے کے احساس کے ساتھ اپنے کو حصوروار سمجھ کر کہ اللہ کے ساتھ میں معافی مانگو گے تو پھر اللہ درمیں مال کر دے گے اور پھر اللہ درمیں پورے عالم توفیح نسیب فرمائے ابھی تو وقت ہو گیا ہے ابھی دوریا سے خاری ہو کر جل سے جل جو ہے خاری ہو کر مقریب میں آجائے انشاءاللہ ہمیں جو بیان ہوگا تشکیل ہوگی ترقیب ہوگی اللہ تعالی آپ سب کو قبول فرمائے اللہ تعالی ہماری آمد کو سب کو بدجا فرما کر ہمارے پورے پل میں پورے صوبے میں ہدایت کی عوام کام سبحان اللہ اللہ ہر تعلق ہے ہر ضرور کے